بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیبو لبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی تو دوستو آج کا ہماری ویڈیو کا تعلق ہیلتھ سے ہی ہے لیکن یہ ایک معلومات ہے ہمارے ان دوستوں کے لیے کچھ دوست ہمارے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے پرندے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں اکثر ہم انہیں میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں تو وہ پراپر ہم انہیں نہیں دے سکتے پراپر ڈوز نہیں دے سکتے اس لیے ہم نے کوشش کیا کہ ہم آپ کو اس بارے میں بھی ایک معلومات دیں تو دوستو اگر آپ میڈیسن دیتے ہیں اپنے پرندوں کو یا کوئی پیٹس وغیرہ آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ویسے تو ان کی ڈوز بزار سے مل سکتی ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آ رہا تھا کہ جو میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ ہی یہ پرندوں کو استعمال کروا رہے تھے تو انہیں پرندوں کی بارے میں سوچا کہ وہ بے زبان ہیں ہم آپ کو کچھ ایسی اپنے طور پر معلومات دیں کہ جسے آپ دوز پرندوں کو مکمل طور پر دے سکیں تو دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پرندوں کو دوز دیتے ہیں تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ انہیں بھی پراپر دوز دیں کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ویڈ بہت کم ہوتا ہے تو ہم انہیں اندازے سے بھی کبھی بھی میڈیسن نہ دیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوسرے دوستوں کو لازمی طور پر شیئر کریں یہ دیکھیں یہ تین طرح کے کیپسل خالی یہ کیپسل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سائز ہے یہ ایک اسے بڑھا ہے یہ ایک اسے بڑھا ہے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کوئی انسانوں کے لیے استعمال ہونے والی کوئی میڈیسن پرندوں کے لیے یوز کرتے ہیں تو انہیں پراپر دوزیں دیں اس کے دوز کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کبوتر بغیرہ ہیں کوئی پیرٹ ہیں اور دوسرے بہت ہی اچھے یا بہت خوبصورت پرندے آج گل آ رہے ہیں ان کو آپ نے دوز دینی ہے تو اس چیز کا خاص طور پر دھیال رکھیں کہ اگر آپ نے ایک پانسو ایم جی کی ٹیبلٹ کی دوز بنانی ہے تو اس ٹیبلٹ کو بہت ہی بریک سفوف میں تیار کریں اور اس کا لٹریچر لازمی طور پر پڑھیں اس لٹریچر پر جو دوز لکھی ہوتی ہے ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے تو آپ اس ویٹ کے حساب سے اس پانسو ایم جی ٹیبلٹ کے مختلف دوز بنا لیں یعنی اگر پانسو ایم جی ٹیبلٹ ہے تو یہ چھوٹے کیپسول بنا لیں آپ اس پرندے کا ویٹ دیکھیں کتنا ویٹ ہے کتنا وزن ہے اس حساب سے یہ کیپسول بھر سکتے ہیں اگر کچھ زیادہ بڑا پرندہ ہے تو یہ اس کے بعد پھر ایک یہ سائز میں کیپسول آتا ہے یہ کیپسول آپ اس پورڈر جو آپ نے ٹیبلٹ کو بری کیا ہے یا اس کو گرینٹ کیا ہے اس کو ان کیپسول کی دوز بنائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر پانسو ایم جی کی ٹیبلٹ میں یہ دس کیپسول بنیں گے تو یہ کیپسول میں پچاس ایم جی اگر بیس بنیں گے تو پچیس ایم جی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس میں اتنی دوز ہے اس کے بعد آپ اس دوز کو مینٹین کریں اور کوشش کریں کہ آپ وہ میڈیسن یا وہ چیز جو بھی آپ میڈیسن کی آپ نے دوز بنائی ہے وہ سارے پرندوں کو گھٹھی نہ دیں کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ میرے دوست تھے جنہوں نے میڈیسن بنائی مختلف قسم کی ٹیبلٹ ایسے میڈیسن بنا کر ہم نے انہیں بتایا کہ کیپسول بنا لیں انہوں نے سارے پرندوں کو کٹھے ہی دے دیا ان کا کوئی کیمیکل ریاکشن ہوا کوئی سائی ایٹفیکٹ ہوا تو وہ اس کے سارے پرندے ہی مر گئے تو ہمیں بہت افسوس ہوا تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اس بارے میں معلومات دینی چاہیے کہ اگر آپ ایسی کوئی چیز پرندوں کو دے رہے ہیں تو سب کو نہ دیں ایک دو کو پہلے دے کر دیکھ لیں کیونکہ یہ کوئی ڈاکٹر نے یا کسی میڈیکل سپیسلس نے یا کسی نے تو ڈوز بنائی نہیں نہ ہی پرندوں کے لئے میڈیسن بنی ہے یہ تو انسانوں کے لئے ہے اس لئے آپ پرندوں کا بھی خاص طور پر دھیان رکھیں اور کچھ اور معلومات ہیں کہ اگر آپ نے انہیں ڈوز دینی ہے یا میڈیسن دینی ہے تو پانی کا لازمی استعمال کروائیں اور اتنا پانی لازمی طور پر دیں کہ وہ اس میڈیسن کو پراپر طریقے سے ابزار کر سکے یا اور انہیں مکمل طور پر فائدہ دے سکے اور ایک اور چیز کا خاص طور پر دھیان رکھیں ہم آپ کو بہت ہی دوبارہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ کوئی ٹیبلٹ خود یا توڑ کر یا اندازے سے کسی پرندے کو نہ دیں دوستو وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں ان کا بھی خیال رکھیں یہ کچھ معلومات ہیں جو ہم نے آپ کو دینی تھی اگر آپ کو کوئی اور بات آپ نے پوچھ نہیں ہے یا کوئی آپ کو مشورہ چاہیے تو ہم کوشش کریں گے کہ ریسرچ کر کر آپ کو بتا سکیں کیونکہ ہماری معلومات اس بارے میں تو آیا نہیں لیکن یہ ہم نے اپنے طور پر ریسرچ کر کے آپ کو دوست کو مینٹین کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن درور دبای